بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اریسے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بھوک حملائیں سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے عربیٹریشن ایکٹ نائنٹین فارٹی اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے جرنل پروویئنس اور جرنل پروویئنس کا آج پارٹ تری ہم پڑھیں گے اور اس کو جو سیکشن ڈیلز کرتی ہیں وہ سیکشن تھرٹی فور سے لے کر تھرٹی ایٹ تک ہیں تو دوستو اس کے اندر جیسا میں نے اپنے گزرشتہ ویڈیوز کے اندر آپ کو بتایا کہ عربیٹریشن کسی بھی قسم کی ہو یا ٹوٹل تین قسم کی ہوتی ہے کسی بھی قسم کی ہو تو اس کے اندر جو پروویئن استعمال کی جائیں گی یا جو اس کے اندر پروویئن اپنیکیبل ہوتی ہیں وہ ساری آج کا ہم سٹیڈی کر رہے ہیں اس سیکشن کے اندر دی گئی ہیں یا جس سے پہلے دو پارٹ پڑھیں حملے بنائے ان کے اندر دی گئی ہیں اور یہ سب بھی استعمال ہوتی ہیں تو آج ہم یہ مزید تین چار جو پروویئنز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے اور ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلو یہ جو میرا چینل ہے پریفر جیسے سکائن لے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے ساتھ میں جب بیل آئیکن نوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے ہماری اور نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ویلن ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کی اوپر آج کی جو پروویئن ہے سب سے پہلے جو ہم نے پڑھ لی ہے وہ سیکشن 34 ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاور ٹو سٹیل ڈیگل پروسیڈنگ ویر دیر اس آر بیٹریشن ایگریمنٹ اب اس سیکشن کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے اور اس کو لا بنانے والوں نے اس لیے ڈالا کہ جب دو فریگین کے درمیان کوئی سیول ایگریمنٹ ہو گیا اس اور ایگریمنٹ کی ٹانز اینڈ کنڈیشن کے اندر انہوں نے منشن کر دیا کہ ہمارے درمیان اگر کوئی ڈسپیوٹ آرائز ہوگا تو وہ ہم آر بیٹریٹر کے سپورٹ کریں گے ریفنس بنا کے بجائے عدالت کے تو پھر انہوں نے اپنے ٹانز آف کانٹریٹ کی روح سے ایک ایگریمنٹ آف آر بیٹریشن یا آر بیٹریشن ایگریمنٹ انہوں نے سائن کر لیا اب ان کے درمیان جو بھی مسئلہ پیدا ہوگا چاہے پیدا ہو جاتا ہے یا فیوچر میں پیدا ہونے والا ہے تو وہ اس کو آر بیٹریشن کے روح سے ہی اس کو وہ حل کر سکتے ہیں اب ان میں سے اگر ان لوگوں کے درمیان دو مندیں ہیں ان کے درمیان کوئی آر بیٹریشن ایگریمنٹ سائن ہو گیا اور انہوں نے اس کے اندر عید کر دیا جی کہ ہمارے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہوگا جیتا ہم آر بیٹریٹر کے پاس لے کر جائیں گے انسٹیٹ آف کورٹ عدالت کے بجائے تو انہوں نے اپنے ٹان کی روح سے ایگریمنٹ بھی سائن کر لیا آر بیٹریشن ایگریمنٹ میں انہوں نے بنا لیا اس کے اوپر دستخط بھی کر لیے اور اس کے اوپر وہ دونوں فریق متفق بھی ہو گئے اب ان کے درمیان پر ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا اور ون پارٹی اپس ایگریمنٹ اپنے آر بیٹریشن ایگریمنٹ کے خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ اپنے مقدمے کو اٹھا کر عدالت کے اندر لے جاتا ہے اور عدالت میں جا کر بھی وہ اپنا آر بیٹریشن ایگریمنٹ جو ہے وہ کورٹ سے کنسیل کر لیتا ہے اس کو چھپا لیتا ہے وہ عدالت کے نوٹس کے اندر نہیں لے کر آتا اور عدالت جب عدالت کے اندر وہ مقدمہ دائر ہوتا ہے وہ بندہ دائر کرتا ہے تو عدالت اس کے مقدمے کی بعد از دائری وہ فریقین کو یا پارٹی اپ دی سوٹ کو نوٹس ایشو کرتی ہے اور جب ڈیفینڈنٹ جو ہوتا ہے اس مقدمے کے اندر وہ عدالت کے اندر آتا ہے تو وہ اپنا ریٹن ریپلائی داخل کرنے سے پہلے اگر وہ یہ اس بات کی اپلیکیشن عدالت کے اندر موب کر دیتا ہے کہ سٹی آف پروسیڈنگ کا اگر وہ سٹی آف پروسیڈنگ کی وہ اپلیکیشن عدالت کے اندر موب کرتا ہے اور اس کے اندر یہ منشن کرتا ہے کہ جناب میرے درمیان اور اس پلنٹیف کے درمیان ایک اربیٹیشن ایگریمنٹ جو ہے وہ آرڈیڈی موجود ہے اور اس کے اندر تو اس کو سم اپ کرنے کے لئے اس کو حل کرنے کے لئے ہم اربیٹریٹر کو ریفرنس بنا کر بیجیں گے بجائے عدالت میں جانے کے تو اس بندے نے اس اربیٹریشن ایگریمنٹ کی خلافورزی کی ہے لہٰذا یہ ہم آپ کے سامنے یہ درخواست دیتی ہیں کہ اس کروائی کو روکا جائے اس کو التوا میں رکھا جائے کروائی کو اسٹے کیا جائے تو عدالت جب انہوں فریقوں کو سنتی ہے سننے کے بعد اب اس کو اتمنان حاصل ہو جاتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی اربیٹریشن ایگریمنٹ سائن ہوا ہے اور اس میں ان لوگوں نے آپس میں ڈیسائیڈ بھی کیا ہے کہ ہم اربیٹریشن کے ذریعے اپنے مسائل کال کریں گے تو عدالت جو ہے وہ اپنے کسی حکم کے ذریعے پھر عدالتی کروائی کو یا اپنی جو اس کی سامنے جو پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کو سٹاپ کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹی پائی اب سیکشن تھرٹی پائی کیا کہتی ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں ذرا سیکشن تھرٹی پائی کہتی ہے ایفیکٹ آف ڈیگل پروسیڈنگ آن اربیٹریشن اب دو پارٹیوں کے درمیان اربیٹریشن ایگریمنٹ موجود ہے ایک بندہ اس کی بائیلیشن کرتا ہے یا اس کو منتا ہی نہیں ہے یا اس کو پس منظر میں لے کر چلا جاتا ہے یا اس کو کنسیل کر کے عدالت کے اندر آ جاتا ہے اور دعوہ دائر کر دیتا ہے اور اس کے اندر دوسرا فریق جو ہے وہ عدالت کے سمن کے اوپر یا نوٹس کے اوپر عدالت کے اندر حاضر ہوتا ہے اور عدالت کے اندر آ کر سٹی اف پروسیڈی کی اپلیکیشن دیتا ہے کہتا ہے جناب ہمارے درمیان ایک اربیٹریشن ایگریمنٹ موجود ہے اور ہم نے مل بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہمارے درمیان جب بھی کوئی ایشیو پیدا ہوگا تو ہم اس کو ریفلز بنا کر اربیٹریٹر کو دیں گے اور اربیٹریشن جو ہے ہمارے درمیان اس کا فیصلہ کرے گا تو وہ ایک بری جب عدالت کے اندر آ گیا اب عدالت کے اندر دوسرے فریق نے وہ سٹی اپلیکیشن دے دی لیگل پروسیڈن کو سٹاپ کیا جائے اگر وہ لیگل پروسیڈن کو سٹاپ نہیں کرتا یا اس کو عدالت سٹاپ نہیں کرتی تو اس کا افیکٹ کیا ہوگا وہ اس سیکشن کے اندر انہوں نے بتایا ہے اب جس جگہ پہ دا یہ کہتا ہے کہ جہاں اربیٹریشن ایگریمنٹ انہوں نے سائن کر لیا بیفور تھی انسٹیشن آف کیس اگر فریقین نے اربیٹریشن آرگیمنٹ سائن کر لیا دعویٰ دائر کرنے سے پہلے تو پھر وہ جو ایک فریق جو ہے اس کے غلاب ورزی کرتا ہی عدالت کے اندر آتا ہے تو وہ آ کر اگر وہ دعویٰ ادار کرتا ہے تو مز اس بنا پر کہ عدالت کے اندر کاروائی شروع ہو گئی ہے تو عدالت کوئی ریفرنس یا ایوارڈ اس کاروائی سے انویلڈ نہیں ہو جاتا مطلب کہ اس کے اوپر جو کاروائی جہاں ہوئی ہے جب تک ہوئی ہے اور جو بھی پروسیڈنگ اس کے اندر چلنے ہی اس کو وہیں سٹاپ کر دیا جائے گا اگر اس کے اوپر کلی طور پر یا جذبی طور پر اس ریفرنس کے اوپر یا اس سبجیکٹ میٹر کے اوپر جو پارٹی کے درمیان ڈسپیوٹڈ ہے اور عدالت نہیں اس کے اوپر جو کاروائی کی ہے جہاں تک کی ہے جتنی بھی کی ہے اس کو وہیں سٹاپ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر عربیٹریشن کی کروائی شروع ہوگی عدالت اپنی پروسیڈنگ کو سٹاپ کر دے گی اور اس کے بعد عربیٹریشن کی روح سے عربیٹریٹر مقرر کرے گی اور عربیٹریٹر کو ریفرز بنا کر بھیجے گی کہ بھائی اس کے اندر یہ جو ہے آپ میٹر جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرو اور اس کے بعد یہ عدالت کے اندر آ کر اس اوپر کو فائل کرو تو جتنی کروائی عدالت نے کر دی وہ عدری سٹاپ ہے اگر اس سے زیادہ کی ہے کہ جو کروائی عربیٹریٹر کو کر لی ہے وہ عدالت نے کر دی ہے اور ان کے درمیان ایگریمنٹ بھی موجود ہے جب ایگریمنٹ موجود ہے تو پھر وہ عدالت کی کروائی انویلیڈ ہوگی اور رسمی کروائی جو ہے جو آزری شادری کی ہوتی ہے اگر وہ ہوتی ہے تو پھر اس سے ایوارڈ بھی انویلیڈ نہیں ہوتا اور وہ جو ریفرنسے وہ بھی انویلیڈ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اوپر ڈیسین نہیں آیا ہوتا اور جب جب عدالت کے نوٹس کے اندر عربیٹریشن آ گیا تو پھر عدالت کا یہ کام نہیں بنتا کہ اس کے اندر مزید کروائی انیشیئٹ کرے بلکہ عدالت کا کام یہ بنتا ہے جی کہ وہ عربیٹریشن کے روح سے عربیٹریٹر مقرر کرے یا اگر وہ پارٹیاں ہوت کر دیتی ہیں تو ویلین موٹ اگر وہ نہیں کر سکتی ناکام ہو جاتی ہے پھر عدالت اندر عربیٹریٹر مقرر کر کے ان کو ریفرنس بنا کر دے کہ بھائی ان کے درمیان یہ مسئلہ اس کو ڈیسائیڈ کرو اور ایوارڈ جو ہے عدالت کے اندر آکھا جمع کرواؤ سمیٹ کرواؤ فائل کرو تو پھر عدالت کے اندر عدالت کے اندر جو کروائی ہوگی جو کام عربیٹریشن نے کرنا ہے عربیٹریٹر نے کرنا ہے وہ کام اگر عدالت کرتے تو پھر کروائی عدالت کی انویلیڈ ہوگی اور جو کام عدالت نے یہ جو ہے اب صرف اس حد تک کروائی کی ہے کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپیئر انفاتی پارٹی لہاں تک کیا تو ویلنگل کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اس سے زیادہ کروائی عدالت نے کیا تو پھر وہ انویلیڈ ہوگی اور کروائی صرف ویلیڈ ہوگی تو عربیٹریشن کی اگر ان کے درمیان ایگریمنٹ موجود ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹی سیکس اب سیکشن تھرٹی سیکس کا کہتی ہے سیکشن تھرٹی سیکس کہتی ہے پاور آف کورٹ تو آرڈر دیٹ اپرویین میکنگ این ایوارڈ اپ کنڈیشن پریسیڈن تو این ایکشن شیل ناٹ اپلائی تو اپارٹیکولر ڈیفرنس اب اس کے اندر انہوں نے سیکشن تھرٹی سیکس کے اندر یہ بات کی ہے کہ عدالت کو اختیار اصل ہے کہ وہ کسی ایسے معاملے کے اندر حکم صادر کر سکتی ہے کہ جس کے اندر فریقین کی طرف سے کوئی شرط آئیت کی گئی ہو اب جب شرط آئیت کی گئی ہو تو شرط کو عدالت جو ہے وہ نل ان وائٹ بھی ڈیکلیئر کر سکتی ہے ہم مثال کے طور پر اب دو لوگوں کے درمیان معایدہ ہو گیا معایدہ جو ہے اس کے اندر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہمارے درمیان کوئی ڈسپیوٹ آرائز ہوگا تو ہم بجائے عدالت کے اربیٹریٹر کو یہ ریفرنس بنا کر بھیجیں گے اور وہ ہمارا مسئلہ حل کرے گا تو پھر اربیٹریٹر کے لئے ضروری ہے کہ اس مسئلے کو حل کریں اس میں یوں ہے کہ اگر ایک شرط کی ساتھ کسی فیصلے کو مشروع کیا جانا مقصود ہو اور وہ شرط اتنی بڑی نہ ہو کہ جس سے فیصلے کی سید کے اوپر کو اثر پڑ سکتا ہو تو پھر عدالت اس شرط کو نیلڈ وائٹ ڈیکلئر کر سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ اس شرط کو چھوڑ کر آپ اس کے اوپر عمل درامت کر سکتی ہیں اگر شرط کی ضرورت پڑی تو پھر اربیٹریٹر ایگریمنٹ جو ہے وہ سیز ہو جاتا ہے میری اٹکیننگ کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بھلفاظی دیگر آپ کو یوں سنجھا دیتا ہوں کہ عدالت کو اختیار ہے کہ وہ حکم صادر کر سکتی ہے کہ بوقتی صدوری ایوارڈ جب آپ ایوارڈ کا اربیٹریٹر فیصلہ صادر کرے گا یا ایوارڈ صادر کرے گا کہ فلان شرط معایدہ کو یا کسی کنڈیشن پریسیجنٹ کو یا کسی شرط کو اگر اس میں اس طرح کا آپ نے فیصلہ دینا ہے یا فیصلہ دینا پڑ جائے تو اوارڈ پر مزید ایکشن لیا جائے گا تو اس پر یہ شرط آئیت نہیں ہوگی اگر اس شرط کو آئیت کیا جانا ہے تو پھر یہ جو اربیٹریٹر ایگریمنٹ ہے یہ سیز ہوگا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سیکشن تھرٹی سیون سیکشن تھرٹی سیون لیمٹیشن کو ڈیل کرتی ہے اس کے لئے ہم اس کے لئے ایک بہو بنائیں گے اس کے بعد یہ سیکشن تھرٹی ایٹ آ جاتی ہے سیکشن تھرٹی ایٹ کیا کہتی ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں یہ ایک الگ سے پرویین ہے وہ یہ ہے کہ جب ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے یہ اپنا اربیٹریٹر کی ریمونیریشن کا یا کاسٹ کا مطلب کہ دو لوگ جو ہیں وہ آپس میں معاہدہ کرتے ہیں کوئی سیول ایگریمنٹ کرتی ہیں اور اپنی سیول ایگریمنٹ کے ٹرن اور کنڈیشن کے اندر ایک ٹرن یہ بھی شامل کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان اگر کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا تو ہم اپنے ڈسپیوٹ کو بجائے کوٹ کے ہم اربیٹریٹر کو ریفرنس بنا کر بیجیں گے اور وہ اس کو حل کرے گا اور پھر وہ اسی ٹرن کو بھروے کار لاتے ہوئے اپنے درمیان کوئی اربیٹریشن ایگریمنٹ بھی سائن کر لیتے ہیں اب اربیٹریشن سائن انہوں نے کر لیا تو اس کے اندر انہوں نے اگر کوئی وہ اربیٹریٹر کی کوئی وہ سیلری مقرر کر دی یا تنگخواہ مقرر کر دی یا ریمونیریشن مقرر کر دی یا اس کی جو فیس انہوں نے سائنٹر کر دی کہ بھئی ہم اس بندے کو اتنی فیس دیں گے اب وہ بندے نہیں دیتے فیس اگر وہ مدعی مقدم وہ جو ہے پارٹیز اپنی سوٹ اس کو وہ پیسے نہیں دیتے اربیٹریٹر کو اس کے فیس نہیں دیتے تو پھر اس کے پاس کیا اختیار ہے اس کے پاس اختیار یہ ہے کہ یاد درخواست لے کر عدالت لے دیں کہ جناب انہوں نے میری فیس ادالے کی یا پھر ان کو ایوارڈ سادر نہ کرے اور جب ایوارڈ کا ٹائم آئے تو جب وہ بات کرے تو کہہ دیں بھائی پہلے میرے پیسے دو اس کے بعد یہ میں آپ کو یہ دوں گا ایوارڈ دوں گا تو جب اس طرح کی صورت پیدا ہو جائے کہ جب یہ پارٹیز اپنی سوٹ جو ہیں وہ کسی اربیٹریٹر کو اس کی فیس نہ دیں یا اس کی ریمونیریشن نہ دیں یا جو اس کا اربیٹریشن کے اوپر جو خرچہ آیا ہے وہ اس کو ادا نہ کریں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا اگر وہ ضرورت سے زیادہ مانگ رہا ہے جو ڈیمانڈ کیا ہے دس ہزار پیر ڈیمانڈ وہ تیہ ہو گیا سیٹل ہو گیا اب وہ بیس ہزار پیر مانگ رہا ہے پانچ ہزار پیر خرچہ پانچ ہزار پلس مانگ رہا ہے تو وہ پارٹیز اپنی سوٹ اگر وہ اس کو نہیں دیتی ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا تو پھر اس طرح کے جو ڈسپیوٹ ہوں گے وہ جو ہے وہ عدالت ڈیسائیڈ کریں ان کو ڈیسائیڈ کرنا عدالت کا کام ہے اگر باری زمپل وہ جو آربیٹریٹر ہے اس کے درمیان اور پارٹیز کے درمیان پچیس ہزار پیتے ہوا اور بعد میں اس نے ان سے کہا کہ آپ ایسے کرو کہ مجھے پچاس ہزار پیتے دو اب وہ اپلیکیشن یا عدالت کے اندر آئے گی تو پھر عدالت پارٹیز سے پچاس ہزار پیتے لے کر اپنے پاس رکھے گی اور ان درمیان ان لوگوں کے درمیان جو وہ ڈسپیوٹ ہے وہ ریمنیرشن کا ڈسپیوٹ ہے وہ اس کو سنے گی اگر اس کا پچاس ہزار بنتا ہوا تو اس کو دے دے گی اگر اس کا پچاس نہ بنتا ہوا اگر پچیس اس کے ساتھ وہ عدالت سمجھے مناسب سمجھے جائے کہ یہ پچیس ہزار پر ٹھیک ہے یار اس کو دے دیتے ہیں تو پچیس دے کے پچیس جو باقی بچ کے وہ ان کو ریفانڈ کر دیا جائے گا مطلب کہ جب پارٹیز کے درمیان اور آربیٹریٹر کے درمیان اگر فیس کا تنازہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس تنازے کو عدالت نے حل کرنا ہے وہ عدالت میں پارٹی بھی درخواست دے سکتی ہیں آربیٹرٹر بھی درخواست دے سکتا ہے اور پھر ان کا درمیان جو بھی ہے وہ جو وہ جو ظاہر سی بات ہے آربیٹر جو زیادہ پیسے مانگتا ہوگا اور یہ کم پیسے دیتے ہوں گے یا وہ خرچہ نہیں دیتے ہوں گے یا بلکل یہ پیسے نہیں دیتے ہوں گے یہ بس طرح کا ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے گا تو پھر عدالت جو ہے ان کا درمیان جو ہے میٹر بیسائیڈ کرے گی اور اگر کوئی فکس رقم جو ہے آزروی معاہدہ تیہ ہوئی ہے اور فریقین اس سے کم ادا کرنا چاہتے ہیں یا سالت زیادہ قضاء کر رہا ہے تو پھر عدالت اس میٹر کو ڈیسائیڈ کرے گی اور اس کے علاوہ جو جو اربیٹریشن یا سماعت کے اوپر یا دیگر جو اس کے اوپر اخراجات آتی ہیں وہ بھی عدالت دلوائے گی مطلب کہ ان کے درمیان اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے فیس کا تو وہ عدالت حل کرے گی تو دوستو میں سمجھتے ہیں میرا آج کا ٹاپک کلیر ہو گیا ہوگا آپ سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر کلیر ہو گیا ہے سمجھ آگئی ہے تو قائم بھی آپ اس کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں اگر آپ کو کوئی سن ایک کوئی رہی ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اور مشیب اللہ